ضربت امام علی علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد آپ کو گھر لے کے آئیں گھر میں قیامت کا منظر تھا آپ کی اولاد اور پورا خاندان رو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دروازے پہ ایک سوال ہی آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں مصر سے آیا ہوں اور علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امام حسن نے پیغام بچھوایا کہ آج صبح کو میرے بابا علی کو ضربت لگی ہے لیکن جیسے ہی یہ خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے حسن اس سوالی کو میرے پاس لے کے آؤ پردہ کروایا گیا اس سوالی کو مولا علی کے حجرے میں بٹھایا گیا اور پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اے علی میں پوری دنیا گھومتا رہا لیکن ان سوالات کے جوابات نہیں ملی اگر آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں تو میں ابھی مسلمان بنتا ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ علم کیا ہے دوسرا سوال ہے محبت کیا ہے تیسرا سوال ہے کہ خوشی کیا ہے چوتھا سوال ہے زندگی کیا ہے اور پانچمہ سوال ہے موت کیا ہے امام علی علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے شخص علم خاموشی ہے کیونکہ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے انسان خاموش ہوتا جاتا ہے اور وہ دنیا کی حوض لالچ سے آکے جا کر اپنی وجود کو پا لیتا ہے محبت سجدہ ہے کیونکہ جہاں انسان اپنی خواہشات کو فنا کر دے اپنے معشوق کی رضا میں تسلیم خم ہو جائے وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے خوشی دھوکہ ہے کیونکہ انسان جیسے ہی اپنی خوشی کو حاصل کر دیتا ہے تو وہ کسی دوسری خوشی کے پیچھے بھاگتا ہے تب ہی پرسکون وہ رہتا ہے جو ملی ہوئی خوشی میں متمین رہے اور بے سکون وہ رہتا ہے جو بڑی بڑی خواہشات میں پریشان رہے اور زندگی آزمائش ہے جس کو قدرت کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو اسے سختی کا رستہ دیتی ہے تاکہ وہ ان سختیوں میں چھپے تجربات سے سیکھ حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور موت زندگی ہے جہاں سے ہر اس امتحانات کے عجر کی شروعات ہوتی ہے جو انسان دے کے اپنی پرزخ سے ابتدا کرتا ہے تب ہی عارف اپنے عجر کے لیے موت سے محبت کرتے ہیں اور جاہل اپنی خواہشات میں علچ کے موت کی حقیقت سے ناواقف ہو کے اپنی عارضی زندگی میں مسلسل لہنا چاہتے ہیں جبکہ وہ اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے عزید و اقارب میں تھے اس جہان فانی کو چھوڑ کر حقیقی جہان کی طرف پڑھتا ہے پھر بھی وہ غور نہیں کرتے جیسے ہی امام نے یہ جوابات دی وہ مسلس سے آیا ہوا بندہ قضا آپ کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا